سبڈویزن کھوڈیاں نے قانون کی دچگیاں اڑا دی نواہی گاؤں کلہ دادو کے رہائشی فوجی ممتاز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چند دن قبل ایلیس احمد نے دیگر ملازمین کے حمرارات کی تاریخی میں چھدر اور چارت دواری کا تقدس پمال کرتے ہوئے ہمارے گروں میں داخل ہوئے گر میں مجود سمان کی توڑ پورڈ شروع کر دی سبڈویزن کھوڈیاں خاص آئے روز گھروں میں شراب پی کر رات کی طریقے میں ڈاکموں کی طرح دواریں پھلان کر داخل ہوتا ہے کچھ بھی نہ مرنے پر ان کے خلاف کروائی کرتا ہے جو ان کو پیسے دیتے ہیں ان کے بل درست آتے ہیں جو پیسے نہیں دیتی ان کو لکھوں میں بل ڈال دیا جاتا ہے گھر میں داخل ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ آپ بجلی چوری کرتے ہیں ہمیں تمام گھر والے دس دس ہزار پے دو ورنہ آپ کے خلاف ہم پرچہ درج کروا کے حوالات میں بند کروا کے جیل بیج دیں گے انکار کیا تو ملازمی نے ہم پرتشدد شروع کر دیا گھر میں موجود خواتین نے جب مضامت کی تو خواتین پر بھی تشدد کیا اور جاتے ہوئے میٹر بجلی اور قیمتی سمان بھی لے گئے متاثری نے وابڑا کے عالی حکام اور مقامی پلیس کو درخواست بھی دی ہے لیکن کرپٹ ملازمین کے خلاف نہ تو کوئی کاروائی ہو سکی اور نہ ہی ابھی تک کسی قسم کا کوئی لائے عمل تیار کیا گیا ہے